آپ سے کچھ ہی لمحوں کے بعد سابق صدر آسیف علی زرداری گھر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں سابق صدر آسیف علی زرداری جنہیں طبی بنیادوں پر زمانت پر رہائی ملی ہے وہ اسلام آباد پر اپنے گھر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں پاکستان پیپس پارٹی کے دیگر راہنما بھی سابق صدر آسیف علی زرداری کے ہمراہ موجود ہیں پاکستان پیپس پارٹی کی جانب سے سابق صدر عاصف علی زرداری کی رہائی کے لیے درخواستیں دائر کی گئی تھی کہ انہیں طبی بنیاد پر زمانت دی جائے کیونکہ سابق صدر عاصف علی زرداری کو مختلف بیماریاں ہیں جن کا علاج مالجے کے لیے انہیں مکمل سہولیات فراہم کی جانی چاہیے سابق صدر عاصف علی زرداری کی گزرستہ روز زمانت منظور کی گئی تھی اسی بارے میں مزید تفصیل جانیں گے اپنے نمائندے شبیر حسین سے شبیر اپڈیٹ کیجئے گا جیس سابق صدر عاصف علی زرداری کو پیمس ہسٹال سے بھیسات کر دیا گیا ہے ان کی رہائی ہو چکی ہے پیپل پاٹی کے جیالے کارکنان اس وقت کے دو نظیر آتا عاصف علی زرداری کے گاڑی کے ساتھ شدید نارے بازی کرتے ہوئے پیمس کے جو قادی سنٹر وہاں سے باہر کی طرف نکل پڑے ہیں اس وقت ہمس ہسٹال میں کنالل بہتے زرداری آج خابتہ وزیر آزم سید یوسف رضا دینا نہیں رازار فرویز اس وقت سنو پیپل سپارٹی کے تمام جو مرکز خادی اور کارکنان یہاں پر موجود ہیں ایک وقت یہاں پر شدید نارے بازی ہو رہی ہیں جو پیپل سپارٹی کے کارکنان ہیں وہ جیدے زرداری اور ایک زرداری سپے باری کے نارے لگا رہے ہیں وزیر آدم بلاول بٹوں کے عوانے کے مارے دے رہے ہیں کارکنان کا جو جگہ ہے وہ بہت ہی بلند ہے اور اس وقت جو آسف علی زرداری کے اگر کیمرمن آپ کو لائک مندر دکھا رہے ہیں تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں گاری کے اوپر کنوں کی پتیاں نکھاور کی جارہی ہے اور جو کارکنان ہے وہ شبید نعرے بازی کرتے ہوئے اس وقت جو بازی اس پنٹر سے باہر کی جانت گاری نکل پڑی اگر آسف علی زرداری کو جب باز سے اٹارا گیا تو ان کو لسٹ کے ذریعے ویلچیر پر نکل آ گیا اور ان کی جو گاڑی کی اس کو کارڈی ایک سنٹر کے بلکل دروازے پر لے کر گیا تھا اور اب وہ گاڑی میں سوار ہو کر یہاں ٹم سے نکل چکے ہیں سب کی بلاول بٹوں زرداری اور آپ کا بٹوں اپنی آنے گاڑی میں جو کی گاڑی پر دہت کر ٹم سے روانہ ہو رہے ہیں جی ٹھیک ہے شبیر حسین اس وقت آپ بتا سکتے ہیں اسپطال کے بیت کے کیا محول ہیں کیا کارکنوں کی جانوں کی یہاں پر ایک بڑی تعبات موجود ہے چیپ بہت بہت بڑی پیدا ہے خاصے پر کارکنوں کے علاوہ فیپن پارٹی کے جو مرکی کی قائدین ہیں ان کی بھی بڑی پیدا جہاں پر موجود ہے جہاں پر بڑا راست دیکھنے آ رہا ہے شدید ناربادی بھی ہو رہا ہے اگر جسے ایک شدید ناربادی بھی ہو رہا ہے یہاں پر بہت بڑی پیدا کارکنوں کی شدید ناربادی بھی ہو رہا ہے ان کی گاڑی کے ساتھ کارکنوں کی پرانکنوں سے باہر کی طرف نکل پڑے ہو گی ٹھیک ہے شبیر حسین یہ بھی بتائیے گا کہ پارٹی کی جانب سے کوئی لاحی عمل بتایا گیا ہے اس کے بعد کوئی پریس کانفرنس کی جائے گی کوئی میل ملاقاتوں کے حوالے سے یا تیمارداری جو ایک سلسلہ شروع ہو جاتا ہے اس سے متعلق کوئی اپڈیٹ سامنے آئیں جی ابھی پریس کانفرنس کی حوالے سے تو کوئی بات نہیں یہ تاہم جو پیپل سارٹی کے مرکزی کارکن تھے جب وہ اندر آسف علی زرداری سے ملاقات کے لیے ان کی رہائی سے پہلے جب اندر داخل ہو رہے تھے اس وقت میڈیا نے جب ان سے پوچھا گیا تو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو اب جو میڈیکل ووٹ ہے ان کی مرضی ہے یا ان کے جو ہدایت ہے اسی کو مطابق ہم عمل کریں گے کہ انہیں کہاں پہ لے کے جانا ہے کہاں پہ علاج ہونا ہے لیکن وہ یہ سب ہی کہہ رہے تھے کہ ہمارے لیے سب سے خوشی کی بات یہ ہے بڑی بات یہ ہے کہ آسف علی زرداری کو اور جہاں سے رہائی ملی ہے اور ہم دھوار ہوئے کہ وہ جل تر جل سیادیاب ہو اور سیاست میں دوبارہ ان ہو جی ٹھیک ہے شبیر آپ سے وزید بھی تفصیلات جانیں گے سابق صدر آسف علی زرداری پمز اسپتال سے روانہ ہو چکے ہیں سابق صدر آسف علی زرداری کو طبی بنیادوں پر گزشتہ روز رہائی دی گئی تھی آج انہیں پمز اسپتال سے جسچارچ کر دیا گیا ہے اس ناوباد میں اپنے گھر میں وہاں پر مقیم وہ اپنے گھر پر قیام کریں گے اس کے بعد ہی پارٹی مشاورت کے بعد دیگر جو آگلا لاحے عمل ہے سابق صدر آسف علی زرداری کی طبیعت کے حوالے سے وہ عوام الناس کے سامنے آ جائے گا سابق صدر آسف علی زرداری رہائی کے بعد پمز اسپتال سے روانہ ہو چکے ہیں ایک جیالوں کی بڑی تعداد پمز اسپتال کے باہر موجود ہے ہمارے رپورٹر شبیر حسین کے مطابق بتایا یہ گیا کہ جیسے ہی سابق صدر آسف علی زرداری گھر کے لیے روانہ ہوئے ہیں تو یہاں پر جیالوں کی جو تعداد موجود تھی ان کی جانب سے گلپاشی کی گئی ان جیالوں کی جانب سے نارے بازی بھی کی گئی سابق صدر آسف علی زرداری کو زمانت پر رہائی ملی ہے طبع بنیادوں پر انہیں یہ رہائی دی گئی تھی سابق صدر آسف علی زرداری پمز سے اپنے گھر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں پارٹی غائدین بھی اس وقت سابق صدر آسف علی زرداری کے ہمراہ موجود ہیں جبکہ ان کے تینوں بچے بلاول بختاور اور آسفہ بھی ان کے ہمراہ ہیں پیپوس پارٹی کی رہنما نفیس آشا اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں ابھی آپ نے دیکھا کہ زرداری صاحب جو ہیں ان کا بیل ہوا اور وہ باہر آئے اور ایک گرم جوشی سے جیالوں نے ان کو ویلکم کیا آج کا دن ملک کے لیے اچھا دن ہے اور جمہوریت کے لیے بھی اچھا دن ہے پاکستان میں قانون کی حکمرانی کے لیے بھی بہتر دن ہے اور ہم جو بھی اس موقع پر میں پارٹی کے بحاف پر اپنے جیالوں کو جنہوں نے جد و جہد کی ایک طویل حق اور سچ کی ان چار ماہ کا جو کرب سے گزری ہے پارٹی باہمت طریقے سے قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے قانون کا دامن پکڑے ہوئے انہوں نے جو مقابلہ کیا ہے اس کیس کا میں ان کو مبارک بات پیش کروں گی اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کروں گی اور اس موقع پر جو جن لوگوں نے زرداری صاحب کی صحت کے لیے تشویش کا اظہار کیا اور وہ لوگ پارٹی کے جیالے نہیں تھے وہ انڈپیننٹ کولم نس تھے وہ سیول سسائیٹی کے لوگ تھے وہ کبھی کبھی دوسری جماعتوں کے بھی لیڈران تھے میں ان کی بھی مشکور ہوں اور ہماری پارٹی ان کی بھی مشکور ہے ہماری انشاءاللہ حق اور سچ کے لیے جد و جہد جاری رہے گی اور اس موقع پر میں یہ بھی ڈیمانڈ کروں گی کہ کئی اور ہمارے پارٹی کے کارکنان اور پارٹی کے لیڈران جو ہے وہ نیب کی زد میں ہے اس کالے قانون کے زد میں ہے اور ہم توقع کھریں گے جس طریقے سے عدالت نے ہمیں ایک انصاف دیا اسی طریقے سے ہمارے اور لیڈران جو اس وقت نیب ایک کالے قانون کے عطاب میں ہیں ان کو بھی اسی طریقے سے ریلیف ملے گا لیکن میں یہ بھی کہوں کہ آج ریلیف جو ملا ہے وہ اونلی آن میڈیکل گراؤنڈز ملا ہے اور میرٹ پر ملا ہے ایک طویل فیرست سی ڈاکٹران کی اور یہ ڈاکٹرز جو تھے یہ ہمارے ڈاکٹرز نہیں تھے یہ اسلام آباد کیپٹل ٹیرٹری کے ڈاکٹرز سے یا پنجاب حکومت کی طرف سے یہ ڈاکٹرز سے اور انہوں نے ریکمینڈ کیا کہ زرداری صاحب کی جان خطرے میں ہے ان کو فیل فور سپیشلسٹ کیر میں ان کو بیل دے کر ان کو وہاں ٹرانسفر کیا جائے تو یہ عدالت نے میرٹ پر فیصلہ دیا ہے لیکن لیکن قانون کی اس وقت فتح ہوگی رول آف لاؤ کی اس وقت فتح ہوگی کہ جب یہ کالا قانون جس تحت ایک رینڈم طریقے سے جس کو مرضی آتی ہے تحویل میں لے لیتے ہیں ملزم تو اتنے ہی عمران خان صاحب ہیں ملزم تو اتنے ہی اور بھی ان کی عادی کیابنٹ ہے لیکن ان کی طرف ہوا کا رخ نہیں چلتا اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہم نہیں ماتے پاکستان پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ اور یہ ہم نے یہ کہا ہے کہ پیپلز پارٹی قانون کی اصولوں کی اس ملک میں جمہوریت کی جنگ لڑتی رہے گی اور انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے رہیں گے ہمارے جو یہاں پرنسپلز ہے کہ ایک سیلیکٹڈ حکومت جس نے قانون کو انصاف کو یرغمال بنایا ہے پارلمنٹ کو یرغمال بنایا ہے جوڈیشری کو یرغمال بنانے کی کوشش تھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یرغمال بنانے کی کوشش تھی زرداری کو میں سلام پیش کرتی ہوں کہ انہوں نے بھی مقدمہ لڑا حق اور انصاف کا مقدمہ لڑا اور میں محترمہ بختاور بی بی اور عصیفہ بی بی کو بھی سرہوں گی کہ انہوں نے بھی حمد سے اس مشکل وقت کا فیصلہ کیا اور آج حق اور انصاف کی فتح ہوئی ہے آپ نے کس طرح سے ہمیں کنیکٹ رکھا عوام کے ساتھ جتنے انکرز ہیں جن لوگوں نے سپیشل پروگرام کیے سابق صدر آصف علی زداری کی صحت کو لے کے اور مجھے امید ہے کہ ہم جلد فریال طالپور صاحبہ کو بھی درمیان دیکھیں گے آپ سب ہماری آواز ہیں ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ موسم کی پروہ کیے بغیر سردی گرمی کی پروہ کیے بغیر ہماری آواز آگے پہنچاتے رہے ہیں سابق صدر آصف علی زرطاری زمانت پر اہائی کے بعد پیمز اسپتال سے گھر کے لیے روانہ ہو چکے ہیں پیپس پارٹی کی رانوا نفیس شاہ نے میڈیا سے گفتگو کی انہوں نے گفتگو میں کہا کہ ہم شکر گزار ہیں اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں سے پارٹی کا خوستہ اور پارٹی کا جذبہ دبایا نہیں جا سکتا ہے پارٹی نے اس مشکل وقت میں استقامت کے کے بعد آگے فیصلہ ہو کہ وہ ان کی جو ٹریٹمنٹ ہے وہ کہاں ہو سابق صدر آصیف علی زرداری نے زبانت پر اہائی کے بعد پیمز اسپتال سے روانہ ہو چکے ہیں اسلام آباد میں وہ اپنے گھر پر قیام کریں گے پارٹی قائدین بھی ان کے خامرہ موجود تھے اہم خبر آپ تک پہنچ آئی آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا پی اے سی کامرہ کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو پی اے سی کامرہ میں جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے پاک فضائیہ کی کامیابیوں خود مختاری کو سراحہ آرمی چیف کا کہنا ہے پاک فضائیہ کے منصوبے آلہ اور عالمی میار کے ہیں ہم خبر آپ تک پہنچ آر رہے ہیں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا کا پی اے سی کامرہ کا دورہ آئی ایس پی آر کے مطابق آرمی چیف کو پی اے سی کامرہ میں جاری منصوبوں پر بریفنگ دی گئی آرمی چیف نے پاک فضائیہ کی کامیابیوں خود مختاری کو سراحہ آرمی چیف کا کہنا ہے پاک فضائیہ کے منصوبے آلہ اور عالمی میار کے ہیں